بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس الیکٹرانک کنفیگریشن کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی لیکچر میں ہم نے شیلز اور سب شیلز کے بارے میں پڑھا تھا اب آتے ہیں آربیٹرز اور الیکٹرانک کنفیگریشن کی طرح تو آربیٹرز کیا ہیں؟ آربیٹرز ایٹمز کے گئر وہ تھی ڈیمینشنز پیس ہے جہاں پر الیکٹران کو فائد کرنے کے میکسیمام سیں زیادہ چانسز ہے جہاں پر الیکٹران کی موج uğیدکی کے زیادہ چانسز ہوں گے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شیلز کو سب شیلز میں دیوائیٹ کیا گیا تھا سپلیٹ کیا گیا تھا اسی طرح سے آگے فردر ڈیوائیٹ کیا گیا ہے سب شیلز کو آربیٹرز میں تو ہم یہ دیکھا تھا کہ شیلز کو فور سب شیلز میں ڈیوائیٹ کیا گیا تھا میں نمبر آف الیکٹران جو ہیں وہ 2, 6, 10 and 14 تھے n کو آگے فردہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے s جو ہے وہ خود آربیٹال بھی ہے اور سب شہر بھی ہے p کو 3 فردہ آربیٹال میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور d کو 5 میں اور f کو 17 میں تو ان سب کی ریشو 2 آرہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آربیٹال میں میکزیمان دو الیکٹران آکپائے ہو سکتے ہیں اب آربیٹال کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ area around the atom where the probability of finding an electron is maximum کہ ایٹم کے گلد وہ وہ سپیس جہاں پر الیکٹران کو فائنڈ کرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے more than 95% چانسز ہوں گے تو اس area کو ہم کیا کہیں گے آربیٹال کہیں گے اب آربیٹال کے بعد آتے ہیں الیکٹرانک کنفیگریشن کی طرف الیکٹرانک کنفیگریشن کی طرف الیکٹرانک کنفیگریشن کیا ہے the arrangement and distribution of electrons around the nucleus it's called الیکٹرانک کنفیگریشن of that atom کہ کسی بھی ایٹم میں الیکٹرانس کی arrangement اور distribution ہوگی نیوکلیس کے گئر اس arrangement اور distribution کو ہم الیکٹرانک کنفیگریشن کہیں گے تو الیکٹرانک کنفیگریشن میں جانے سے پہلے آپ کو انکریزوں کو پتا ہونا چاہیے شیلز کا سب شیلز کا اور ان کی انرجی کا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ شیلز کی بات کی جائے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر n کی ویلیو انکریز ہو رہی ہو تو ان کی انرجی بھی انکریز ہو رہی ہو گی let's call میں یہاں پر 2s لکھتا ہوں تو 2 کس کو ظاہر کر رہا ہے n کو ظاہر کر رہا ہے شیل کو ظاہر کر رہا ہے اور s کس کو ظاہر کر رہا ہے سب شیل کو ٹھیک ہے تو اگر n کی ویلیو زیادہ ہے تو اس کی انرجی بھی زیادہ ہے let's call اگر یہاں پر 2s ہے اور یہاں پر 3s ہے تو 2s کی انرجی کام ہے 3S کے لئے انرجی زیادہ ہے دوسرا جو ہے سب شرک کی بات کی جائے تو ان دونوں میں 2S اور 2P میں 2S کی انرجی کام ہے اور 2P کی زیادہ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ S کی انرجی کام ہے پھر P کی زیادہ ہے پھر D کی تو اس طرح سے 2S کی انرجی کام ہے 2P کے مقابلے میں پھر اس کے لئے ہم جو رول یوز کرتے ہیں الیکٹرانک کنفیگریشن کے لئے وہ رول ہوتا ہے آف بوہ Elite آف بوہ کا مطلب کیا ہے بلنگ آپ ہم الیکٹران کی فلنگ یہ پرنسٹیپل کیا کہتا ہے اس پرنسٹیپل کے مطابق آپ نے الیکٹران کی فلنگ آپ انکریزنگ انرجی پہلے الیکٹران لور انرجی میں جائے گا پھر لور سے han nur میں جائے گا آپ بلٹ اپ کر رہے ہیں لور انرجی سے han nur میں جا رہے ہیں تو اس بلنگ آپ کو ہم کیا کہتے ہیں آف بوہン پور پرنسٹیپل آپ پرنسپل میں الیکٹران کی فلنگ جو ہوگی وہ انکریزنگ انرژی ہوگی پہلے الیکٹران لویس انرژی میں جائے گا پھر لویس سے ہائر انرژی شیل یا سب شیل میں جائے گا جو اس کو اویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس کو لویر انرژی الیکٹران اویلیبل ہے شیل یا سب شیل تو وہ پہلے لویر انرژی میں جائے گا پھر اس کے بعد ہائر میں اور پھر اس کے بعد آگے فردر انکریز ہوتے جائے گے تو اس الیکٹرانک کنفیگریشن کے لیے ہم جو رول یوز کرتے ہیں وہ ہے ایرو رول اس میں ہم ایرو لگاتے ہیں اس کو پہلے سے لکھا جاتے ہیں اس طرح سے پھر ایرو لگاتے ہیں اب یہ دیکھیں گے یہاں پر سیون شیل لیں یہ جو پہلی لائن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وان اس اور ٹو ایس ٹو پی یہ فرس شیل کو ظاہر کر رہا ہے یہ سیکنڈ کو یہ تھرڈ کو یہ پوری لائن یہ فورت کو انڈ اب ٹو سیون تک ہم ان کو سب کو لکھا گیا ہے تو اب ان کو لکھنا ہے وہ اس طرح سے کہ وان اس ٹھیک ہے اب اس طرف آ رہی ہے پھر آپ نے دوبارہ ٹو ایس پھر دوبارہ ٹو پی کی طرف جانا ہے پھر ایس پھر دوبارہ ٹو پی پھر فور اس اب یہاں پر ایرو ختم ہوگئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پھر دوبارہ سے درشید ہو کرنا ہے تو یہ ٹھری ڈی پھر فور پی پھر ففیس پھر پھر فرس کے بعد فور ڈی تو یہ ہم نے ان کو اس طرح سے لکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو تھوڑی سی اپناربیلٹی نظر آئے گی یہ ہے کہ فور ایس اور تھری ڈی میں نے بھی یہ بات کی اگر این کی ویلیو زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انرجی زیادہ ہے تو یہاں پر این کی ویلیو فور ایس اور یہاں پر این کی ویلیو تھری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فور کی انرجی زیادہ ہونے چاہیے تھری کے مقابلے میں تو تھری ڈی کو پہلے فیل ہونا چاہیے فور ایس کے مقابلے میں لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فور ایس پہلے فیل ہو رہا ہے تھری ڈی سے اس کی ریزن یہ ہے کہ 4S میں 2S میں 2 الیکران آ سکتے ہیں اگر 2 الیکران آئیں گے تو ان کے طرحان اس لیے رپلشن ہوگی لیکن وہ رپلشن مینیمم ہوگی لیکن اگر 3D میں پہلے الیکران آتے ہیں اور وہ 10 کی 10 فل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ رپلشن کاس کریں گے تو زیادہ رپلشن ہونے کی وجہ سے ان کی انرجی زیادہ ہو جائے گی اور وہ انسٹیبیلٹی کاس کریں گے تو یہی ریزن ہے کہ 3D سے پہلے 4S میں فلنگ ہوگی جنرل رول کا ہے کہ اگر ڈی اربیٹال ہو ٹھیک ہے ڈی اربیٹال کا مطلب یہاں پر ڈ کی کوئی بھی ویلی ہو سکتی 3,4,5,6 تو اگر ڈی اربیٹال ہوگا تو اس کی فلنگ سے پہلے ڈ پلس 1S اربیٹال فل ہوگا لیکن اگر 3D اربیٹال ہے تو اس کے فل ہونے سے پہلے 4S فل ہوگا اور اسی طرح سے 4D اربیٹال ہے تو اس کے فل ہونے سے پہلے 4S فل ہوگا تو یہ جنرل رول ہے اب ہم بڑھتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کی الیکٹرانک کنفیگریشن کی طرح ہم بڑھتے ہیں لکھا لینے تکھا کے تو ہم دیفرنٹ ایلیمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں لیکٹرانک کنفیگریشن کنفیگریشن لکھیں تو ہائیڈروجن کا ایٹامنی نیبر 1 ہے تو 1 اس اب اس میں میکسوم کتنے الیکٹران آگا تھے 2 الیکٹران آگا سکتے ہیں تو ہم اس میں 1 الیکٹران لکھ سکتے ہیں تو 1 اس وانس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرس شیل میں اس کے کتنے الیکٹران ہیں ایک الیکٹران ہے پھر اسی طرح سے کاربن کی کاربن کے اٹامنی نمبر تو 6 ہے تو اس کی الیکٹرانی کنفیگریشن ہوگی 1 is 2 دیکھیں ہم دو الیکٹران لات سکتے ہیں 2 is 2 پھر 2P اب دیکھیں 6 اس کا اٹامنی نمبر ہے دو یہاں پر فل ہوگئے دو یہاں پر باقی دو باش کے تو وہ ہم نے 2P 2 میں لگتے ہیں تو 1 فرس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں اس کے دو الیکٹران ہیں اور سیکنڈ شیل میں جن کے ساتھ دو لکھے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکنڈ شیل میں آرہے تو سیکنڈ شیل میں ان کے کتنے الیکٹران ہیں چار الیکٹران ہیں تو یہ اس کی کمپلیٹ الیکٹرانی کنفیگریشن ہے فرس شیل میں اس کے دو الیکٹران ہیں اور سیکنڈ شیل میں اس کے چار الیکٹران ہیں اسی طرح سے نائٹووجین کی طرف پڑتے ہیں نیٹروجن کے ٹارنگ نوبر سیون ہے تو اس کی الیکٹرانیک انفیگریشن ہوگی ون اس ٹو ٹو اس ٹو اینڈ ٹو پی یہاں پر ہم نے ٹو لکھا تھا تو چھئی کی کون جائش ہے تو ہم اس میں تھری بھی لکھ سکتے ہیں تو ٹو پی تھری آئے گا پھر اکسیجن میں جاتے ہیں اکسیجن میں ایٹ الیکٹران آسکتے ہیں تو ون اس ٹو ٹو اس ٹو اینڈ ٹو پی فور ہم نے اس وقت تک فلنگ کرتے ہیں جب تک اس میں یہ فل نہ ہو جائے کمپلیٹی اس میں سکس فل ہو جائیں گے تو تب ہم آگے ٹو اس کی طرف بڑھیں گے یا ٹو اس کی طرف بڑھیں گے اسی طرح سے اگر ہم کلوڈین کو دیکھیں کلوڈین میں سیونٹین الیکٹران اس کا ٹارنگ نوبر ہے تو یہ ون اس ٹو ٹو اس ٹو یہ کمپلیٹ ہو گیا پھر ٹو پی سکس اب یہاں پر دیکھیں فرس شیل کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ شیل میں آٹھ الیکٹران آ سکتے ہیں ٹو پلس سکس تو یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا پھر آتے ہیں تھری ایس میں تھری ایس ٹو اب ٹوئیلو الیکٹران ہو گیا پھر ٹری پی ٹوئیلو میں سیونٹینس کا ٹارنگ نوبر ہے تو فائف الیکٹران ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے تو یہاں پر اس میں تھری پی فائف ہو گیا تو اس میں کیا ہوا کہ فرس شیل میں کتنے الکران ہیں دو الکران سیکنڈ شیل میں آٹھ الکران اور تھرڈ شیل میں کتنے الکران ہیں ٹو پلس فائیف سیون الکران ہیں تو یہ الکرونک کنفیگریشن ہے اس رول کو یوز کر کے آپ کسی بھی ایلیمنٹ کی الکرونک کنفیگریشن نکال سکتے ہیں اگر آپ کو اٹامک نمبر گیون ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس الکرونک کنفیگریشن